کرتے ہیں اب تک آپ سب ہی نے اپنے اپنی آنسر کی دیکھ لی ہوگی اور اسکور بھی کلکلیٹ کر لیا ہوگا اب اسکور کلکلیٹ کرنے کے بعد آپ میں سے بہت ساروں حالکہ کمنٹ بھی کر دیا ہے بہت ساری پوائنٹ پر جو بھی ہم نے ڈیٹیل مانگی تھی آپ لوگ سے آپ کا اسکور اور کسٹن پیپر کا لیویل وغیرہ تو وہ سب آپ نے بتایا ہے تھینکیو ویری مچ اور اسی فیڈ بیک کے بعد جو ہے اب ہم آپ کو کٹ آیا آپ کا پورا ڈیٹیل بتانے والے ہیں بنانے میں مطلب ایک آئیڈیا دیتا ہے تو یہاں پہ ہم سب سے بات کرنے والے ہیں وہ فیکٹر جو کی کٹ آف پر ایمپیکٹ ڈالتے ہیں کٹ آف پیسر ڈالتے ہیں کٹ آف کبھی بھی فکس نہیں ہوتی چاہیے آپ کہیں کی بھی اٹھا کر کے دیکھ لو انہوں کو تین فیکٹر جو لگے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ ہوتے ہیں نمبر آف سیٹس نمبر آف سیٹس پچھلے سال میں بڑھی تھی لیکن اس سال نہیں بڑھی ہے اوکی تیسلی پچھلے سال کی جو کٹ آف تھی تقریباً اسی حساب سے کٹ آف آپ کی بار بھی رہنے کی چانسز ہیں اگر اس فیکٹر کو ہم کنسیڈر کریں تو اوکی چونکہ سیٹس نے کچھ نہیں پیسے سال تک تو دہر سی بات ہے کہ کٹ آف میں کچھ ہونے کی چانسز کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا فیکٹر ہے نمبر آف سیٹس پچھلے گی یہ فیکٹر آپ کے فرم کبھی نہیں جاتا لگتا لوگوں کے بیچ میں ایڈیوکیشن کو لے کر آوینیس بڑھ رہی لوگ بھوکا رہ کرنے کا پسند کرتے ہیں لیکن پڑھنا پسند کرتے ہیں کپڑے کم بناتے ہیں لیکن پڑھنا پسند کرتے ہیں اوکی اب اینا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام طرح کے انٹرنیٹ جیسی فیسلیٹیز بھی ہر جگہ پہنچ رہی ہیں جس کے لئے سے آپ آسانی سے انفرمیشن پاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فرم وغیرہ بنے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اوکی تو دوسرا فیکٹر آپ کے فیوروں مدد نہیں کرتا لیں گے مدد کر دیتا ہے اگر اٹھ آ جائے تو اچھے بچے کو جو بہت مہنتی بچے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے حالانکہ کٹ آف گرتی تھی کٹ آف گرتی ہے اس کے ویسے اگر اٹھ آ جائے تو لیکن اگر آسان آ جائے تو الٹا ہو جائے گا اس کا اور اگر یہ موڈریٹ رہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ تین فیکٹرز اس طرح سے رول پلے کرتے ہیں آپ کٹ آف میں اب ہم بات کرتے ہیں تین سکول جو تین سکول ہیں جہاں پہ انڈمیشن ہوتے ہیں ماں پہ کتنے کتنے انڈمیشن ہوتے ہیں کیا کہ کٹ آف لاشتے رہی تھی اور اس سال کیا چینج آنے کی پوسیبلیٹی ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو ان تینوں فیکٹرز کو اگر ہم دھیان میں رکھیں تو یہاں پہ آپ کا دوسرا نمبر کا جو فیکٹر ہے وہ آپ کو ایک دو پوائنٹ اوپا کی طرف لے جا سکتا ہے کٹ آف لیکن نیچہ آنے کی چانسز نہیں ہیں کیونکہ کوششن پیپر کا جو لیول ہے وہ موسٹ آو دا پیپر آپ جیسے لوگ آپ جیسے بچوں نے بتایا کہ مارڈریٹ ہے اگر کوششن پیپر مارڈریٹ تھا بہت آسان نہیں تھا بہت مشکل نہیں تھا تب آپ کو نمبر سرینڈز بڑھنے کی وجہ سے تھوڑا سا کمپنیشن فیس ضرور کرنا پڑے گا آپ یہاں پہ دیکھیں یہ لیشت آف سیلیکٹر کرنے لائک ہیں جیسے یہاں پہ ڈیٹ دی ہوتی ہے ٹائم دیا ہوتا ہے کب آپ کو کاؤنسلنگ میں بلایا گیا کیا کیا امپرٹن ڈاکومنٹ سے جا کے گئی کرنے ہوتے ہیں بہتے طور پر آپ کو بتا دیں کوئی ڈاکومنٹ آکے چاہے ہے چاہے نا لیکن آپ فی لے کر کے جامعہ ضرور پہنچ جائے نا اگر کاؤنسلنگ میں نمبر آتا ہے آپ کا تو ادھر بائز آپ نے کاؤنسلنگ مسنگ کر دی تو پھر آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا تو ڈاکومنٹ کی جنتہ نہیں کرنی ہے موسٹ اوڈا ٹائم آپ کو ڈاکومنٹ جمع کرنے کے لئے وقت ملتا ہے اوکی لیکن فی جمع کرنی ضروری آپ دیکھئی یہ ہے کٹ آف آپ کی جامعہ سینر سیکنڈری سکول سیل فائننس یعنی کہ یہاں پہ فیس کتنی ہوگی تیس ہزار اسے آپ پیٹ سیٹ بھی کہتے ہو دھیان سے سن لو بات میں کمنٹ کرتے رہے تو انفورچنٹلی ہزار دو ہزار کمنٹ کا جواب نہیں دیا جسکتا ڈیلی بیسیس پہ اگر ہم چوبیس گھنٹے یہی کام کرتے ہیں تب بھی ہم آپ کو سیٹسوائی نہیں کر سکتے بچے اوکی تو اس کا تھوڑا دھیان رکھئے اس سے بچنے کے لئے آپ کوشش کریے کہ ہماری ٹیلیگرام گروپ جوائن کریے ویڈس اپ گروپ جوائن کریے تاکہ آپ کی قریز وہی سے آنسر ہوتی رہے اور آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملتے رہے اور ہمیں بھی فرسن ملتے رہے آپ کو انفورمیشن بھی ٹائم پہ ملتے رہے بلکل سبسکیوشن فری ہے تو فری کی چیز بھی آپ اگر نہیں لیں گے تو پھر کیسے ہوگا کام اوکی چلیئے اب دیکھیں کوشش ہوں یہاں پہ جنرل جو بچیاں تھی ان کو اسی نمبر تک پر ایڈمیشن ملا ہے لاسٹ اس کے بعد مسلم کا رہا سیمنٹی سیکس اس کے بعد مسلم وابیشن کا سیمنٹی سیکس ایسی باقی کائٹیگریز میں الالگ رہا ہے آپ نوٹ کر سکتے ہو اس کو لیکن یہ کون سی سکول کا ہے یہ آپ کا جامعہ سینر سیکنڈری سکول گلز والا جو ہے جس میں سیل فائننس کے ایڈمیشن ہوتے ہیں ان کی بات ہے فری والی بات نہیں ہو رہی ہے فری میں تو زیادہ تی بات ہے کٹ آف اور اوپر رہی ہوگی اوکی بارحال یہ فائنل کٹ آف نہیں ہے اس کے بعد ساتھ آٹھ لسٹ آتی ہیں اور اس میں لسٹ میں اگر ہم یہ کہیں کہ آخری لسٹ میں جاتی ہے اگر جنرل میں کوئی سیڈ بچی ہوگی تو اس میں ایڈمیشن کہاں پہ ہوا ہوگا تقریباً ستر بہتر پہ تو آپ یہاں پہ لگا لوگا اگر سیونٹی کا اسکور آپ کا ہے گھرس میں اگر آپ کا سیونٹی کا اسکور ہے تو آپ کو پیٹ سیڈ مل سکتی ہے جنرل اگر آپ پھر بھی کسی ریجرویشن کے بلانگ کرتی ہیں کوئی مسلم ہے کوئی مسلم نہیں کرنا vlis ok حالانکہ اس پہ مذرور ہوتی ہے لیکن اس میں غررنٹی نہیں ہوتی کہ ملے گا ملے گا تو کنوں کو ملے گا اگرہ اگرہ تو یہ بات دھیان رہتے ہیں آپ یہ تو کی کٹانوں کی بات کار سکول کی لیکن اب دوسرے بات کیا ہے جو ایمپارٹنٹ وہ ہے یہ کہ کتنے ایڈمیشن یہاں پہ لیے گئے ہیں جنرل میں یہاں پہ لیے گئے ہیں تقریباً آہ نائنٹی کے آس پاس ایڈمیشن ستہتر ایڈمیشن سوری گرلز کے ستہتر ایڈمیشن جنرل گرلز کو ملا ہے سیتر ہی ہو گیا آپ کا اور سیونٹی سکس سوری اور نہیں زیادہ ہیں بھائی نائنٹی فائیو ایڈمیشن ملے ہیں کتنے نائنٹی فائیو ایڈمیشن ملے ہیں آپ کو جنرل گرلز کو اس کے بعد مسلم کٹیگری میں جو گرلز تھیں وہ تقریباً لی گئی ہیں کتنے نائنٹی فائیو کے بعد یہ تھائٹی ایٹ ہو گیا اور تھائٹی ایٹ کے بعد یہ ملا نائنٹی فائیو کے بعد بھی کچھ بچوں کا ڈمیشن ملا ہوگا یہ دیکھیں مسلم و میں ہو گیا اس کے بعد ایک ہی ہو گیا ایک ہی ہو گیا اکی ون نائنٹی فائیو اور ایک دو تین پیش کے ٹکری میں یہ تین ملک ہے ساری دو ون نائنٹی سیون اور اس کے بعد یہاں پہ ون نائنٹی نائن اور ایک یہ ٹو ہنڈڈ اور ٹو ہنڈڈ کے بعد جین کے چار ہی ہو گئے دو سو چار دو سو چار اڈمیشن ملے اس اسکول میں بچوں کتنے دو سو چار حالانکہ یہ سیٹ بڑھنے کے بعد تھے ٹھیک ہے تو کافی ایڈمیشن مل گئی نائنٹ کلاس میں پہلی بار دیکھا ہم نے دو سو چار بچوں کو اکیلے سیل فائننس اسکول میں ایڈمیشن ملائے اب دیکھئے یہ ہے دوسرا اسکول اور یہ اسکول آپ کا ہے سید عبدالس انسیر سیکنڈری اسکول یعنی بائیس گرد دونوں ایڈمیشن اس میں لے سکتے ہیں لیکن یہ سیل فائننس ہے اہلا بھی سیل فائننس ہے یہ بھی سیل فائننس ہے یہاں پہ دیکھئے چونکہ بائیس بینکلوڈ ہوتے ہیں یہاں پہ تو میریٹ کہاں پہنچ گئی ایٹی ایٹ پہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس دنگ سے میریٹ ویری کرتی ہے تو فائنل بیریٹ ہم اس کو نہیں مان سکتے چونکہ اس کے بعد ساتھ ہاتھ لسٹ اور آتی ہیں آپ ایٹی پہ مان لو ایٹی پہ لاز بچے کا ایڈمیشن ہوا ہوگا سیل فائننس میں کوئی بچہ سا کر جانا چاہتا ہے سیدہ بھی سیل فائننس میں اور وہ جنرل میں ہے تو اس کو ایٹی ماس چاہیے اگر وہ مسلم کٹیگری میں ہے تو یہاں پہ آپ سمجھ لو ایک دو نمبر اور کم سیونٹی ایٹھ نمبر پہ وہ لاسٹ ایڈمیشن ہوا ہوگا جو مسلم اوبیسی میں امید کر رہا ہوگا لاسٹ ایر اگر کوئی جانا چاہتا ہے سیونٹی سکس سے کم نمبر اس کے بعد نہیں ہونے چاہیے مسلم مومن میں بھی تقریبا یہی حال ہے سیونٹی فائیو سکنی چاہیے اگر آپ کسی کے ماس آ رہے ہیں تو اس سکول میں وہ ایڈمیشن کی امید نہیں کر سکتا فائنلی ہم بتا جاتے ہیں کہ سپورٹ ریشن میں کچھ بچوں کے ایڈمیشن ہوتے ہیں لیکن وہ گارنٹیڈ نہیں ہوتا کتنے بچوں کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے ٹریکورڈنگ لئے آپ ایڈیسٹ کر لینا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کتنے بچوں کا ایڈمیشن ملا ہے یہاں پہ دیکھیں جنرل بچوں میں انیس تو یہ ہو گئے اس کے بعد 38 اور اس کے بعد یہ 45 بچے یہاں پہ ملے ہیں یہ جو کہ جنرل کے ہیں اور جی تقریبا 45-50 بچے اور آ رہا ہوں گے یعنی سو کے آس پاس بچے جو ہیں یہاں پہ لیے گئے ہیں مسلم کا ڈگری میں دیکھ لیتے ہیں کتنے بچے ہیں مسلم کا ڈگری میں یہ آپ کے ہو گئے 30 اکی 75 75 کے بعد 30 75 کے بعد 75 کا مسلم میں 10 اور مسلم میں 10 دونوں میں تو یہ ہو گئے 95 اور یہ ہو گئے 100 297 97 کے بعد 98 99 اور یہ 100 اور 102 کتنے بچے ہو گئے 102 تو 102 سیٹس یہاں پہ فیل کی گئی ہے سیل فائننس کا کورس ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے اور بہت دونوں کے لیے ہیں اکی تو یہ تک سا پندہ لگا سکتے ہو اب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اسی سکول میں ایڈمیشن کے لیے کس کٹیگری میں کتنی کٹ آف منیم چاہیے کتنے ماس منیم چاہیے ہیں اکی اب باری ہے جامعہ کی تیسری سکول کی یہ فری والا سکول ہوتا ہے جس آپ فری سیٹ کہہ سکتے ہو ریگولر سیٹ کہہ سکتے ہو اور یہاں پہ بائز گرز دونوں کو ایڈمیشن ملتا ہے اکی چلتے ہیں پہلے پیج پہ جہاں پہ دیا ہوگا آپ کا کٹ آف کر بھی ہو رہا جہاں سی بات ہے کہ یہ کٹ آف یہاں پہ 92 ہو گئی ہے فریقہ نام آتے ہی جنرل کٹیگری کینٹیٹ کی جب ہم نے دیکھا تھا گرز میں ایٹی پی ایڈمیشن ہو گیا تھا اور بہت میں جو پیمنٹ سیٹ تھی اس میں ایٹی ایٹ پی ایڈمیشن ہوا تھا پہلا ایڈمیشن میں پہلی کٹ آف کہہ سکتے ہیں یہ رہی تھی یہاں پہ پہلی کٹ آف 92 پہ زیادہ سی بات ہے کہ یہ پہلی کٹ آف کے بعد جتنی کٹ آف آئی ہوں گی ساتھ آٹھ حالانکہ کٹ آف اب نہیں آتی اب صرف اندازہ لگا جا سکتا ہے دو جار بیس سے پہلے کٹ آف آتی تھی ہر لسٹ کے ساتھ اب ساتھ آٹھ لسٹ ضرور آتی ہیں ابھی بھی لیکن ان میں کٹ آف نہیں آتی اب اندازہ لگا سکتے ہو زیادہ زیادہ ایٹی ٹو ایٹی ٹری پہ فائنلی جنرل بچے کو آپ سلکشن کی امید کرنی چاہیے اس سال اگر کسی کے ایٹی ٹری سے کم ماس جنرل بچے کے ہیں تو اس کو ایڈمیشن کی امید جامعہ میں نہیں کرنی چاہیے اس اسکول کے اندازہ روکے باقی مسلم کا ٹیٹگری میں بھی آپ سمجھتے ہوگی ہیں ہاں پہ ایٹی ٹو سے کم نمبر اگر کسی کے ہیں تو وہ اس سال ایڈمیشن کی امید نہ کریں بچے کہیں اور دیکھ لیں اگر ایڈمیشن لے رہو ایڈمیشن دینے جا رہو اچھے سے تیاری کرو جو بھی چار چیز بچے ہوئے ہیں بہت بڑے سے تیاری کرو ڈیفنیٹلی انشاءاللہ آپ کا سلکشن ہوگا ہی ہوگا چار پانچ دن بہت ہوتے ہیں جو بھی اچھے بچے اس ٹائم پہ ہیں جو پچاس ساٹھ کا سکور جامعہ میں کر چکے ہیں آج اگر اگلی چار پانچ دن بہت کر لیں ڈیفنیٹلی ان کا سلکشن ہو ہی جائے گا اب بات آتی ہے سوری لیکن ایمی کو تو بہت پہلے ہو چکا نائن کا میں سوری گنفیوز ہو گیا تھا نائن کا تو ہو چکا وہاں الیونت بچا تھا اوکی چلی اور او بی سی کی بات کر لیں یہاں پہ تو او بی سی میں بات ہے کہ یہاں پہ کم سے کم ایٹی ٹو نمبر آپ کو چاہیے ہی چاہیے فائنلی بہت سے کم اس سال آپ کے نمبر آ رہے ہیں تو آپ بالکل اپنا انتظام کر لیجئے مسلم مومن میں بھی یہی تقریبا ایٹی کا اسپاس اگر ایٹی سے کم ماس ہو گئے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا ایڈمیشن شاید نہیں ہو پائے گا وہ باقی کٹیگری میں بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برحال یہاں دیکھتے ہیں کہ کتنے بچوں کو اس اسکول میں فری والے سکول میں ملا تھا جامعہ میں دیکھی انیس بچے تو یہ جنرل کی ہو گئے اس کے بعد مسلم بچے نو انیس اور نو چھپیس ساری اٹھائیس اٹھائیس کے بعد مسلم اوپسی تین اکتیس اکتیس کے بعد وومن تین چونتیس اور ایک ہی ہو گئے پہنتیس چھتیس سنتیس اٹھتیس تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ اور تو فورٹی بچوں کو ہی یہاں پہ صرف ایڈمیشن دیا گیا تھا جو کی فری والا سکول ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طرف کمپیٹشن ہے اگر اس کیٹیگری آپ کو صوری ان ڈیفرینٹ کٹیگریز جو ہم نے بتائی گیا اسے کام مہد سے بچے آپ کے لئے رسک ہیں اور بہتر ہوگا کہ آپ کہیں اور پر اپنا ہے جام کریں سال بگو برباد نہ کریں نیکسٹ ڈیر دو ساروں میں یہ بات کلاس اللہ میں ہم یہ آپ سے سلیکشن کرائیں گے انشاءاللہ تو آپ ببکل مہت کرتے ہیں پریشان ببکل نہ ہو کوئی کمینٹ کرنا ہو آپ گروپ جوائن کریں تیل گرام گروپ بچوں کا ہے ایک بڑوں کا بھی ہے بچوں کا بھی دو الارد گروپ ہیں تو وہاں جا کر کے آپ اپنا کمنٹ کر سکتے ہو ساتھ 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 گروپ میں بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہو اپنی قریب رکھ سکتے ہو اور پڑھنے والے جنوب بچوں کے لیے ہم میکسیم ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے thank you for watching see you soon